بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں عطیق چودری آج ہم ڈسکس کریں گے پاکستان میں 20 دسمبر کیوں اہمیت اختیار کر گیا ہے دسمبر کا آخری ہفتہ موسم تو پاکستان کا سرد ہے مگر سیاسی گرمہ گرمی میں بہت زیادہ اضافہ ہو چکا ہے جیسے ہی موسم کی شدت میں سردی آ رہی ہے نمی آ رہی ہے سیاسی درجہ حرارت بڑھتا جا رہا ہے اگر ہم دیکھیں تو عمران خان صاحب جو اس وقت زمان پارک لاہور میں موجود ہیں ان کی سیاسی جو حکمت عملی ہے اس میں سے کچھ کارڈ ابھی سامنے آئے ہیں جس میں ایک کارڈ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے تحقیق انصاف کے تمام پارلیمانی پارٹی کے اہم رہنماؤں سے ملاقاتیں کی ہیں عمران صباعی اسمبلی سے ملاقات کی ہے فواد چودری صاحب نے واضح کیا ہے کہ ہم دسمبر کے اندر اسمبلیاں توڑ دیں گے یہ فیصلہ اٹال ہے عمران خان صاحب نے خود بھی کہا کہ ہم دسمبر میں اسمبلیاں توڑ دیں گے اس کے بعد میاں اسلم اقبال صاحب جو پنجاب کے سینئر وزیر ہیں پنجاب کے ایک قسم کے ڈیفیکٹو وزیرعالہ ہیں انہوں نے کہا کہ ہم ہر صورت میں اسمبلیاں توڑنے کے معاہدے پر قائم ہیں جو عمران خان صاحب کا فیصلہ ہے اور چودری پرویدلائی صاحب اسمبلی تحلیل کرنے کی سمبلی جو ہے وہ عمران خان صاحب کے یا تحریک انصاف کے رہنماؤں کے حوالے کر چکے ہیں کافلی ہمارے ساتھ ہے اب تحریک انصاف نے نیا کارڈ یہ کھیلا ہے کہ لیبرٹی چوک میں ایک بڑا جلسہ کیا جائے گا تحریک انصاف نے بہت بڑے پروٹسٹ یہاں سے کیا ہے لانگ مارٹ جو شروع ہوا تھا وہ بھی لیبرٹی سے شروع ہوا تھا جو بھی لیبرٹی چوک میں جلسہ ہوگا اس جلسے سے عمران خان ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کریں گے اور اس خطاب میں عمران خان اسمبلیاں توڑنے کی فائنل تاریخ کا اعلان کریں گے گو کہ بیس دسمبر جو ہے اس کا آ رہا ہے تو پاکستان میں بیس دسمبر جو ہے بہت اہمیت اختیار کر گیا ہے اب سوال یہ ہے کہ بیس دسمبر کو اگر عمران خان اسمبلی توڑ دیتے ہیں پنجاب اسمبلی حکمت عملی کے تحت پہلے فیز میں پنجاب اسمبلی اور سیکنڈ میں کے پی اگر پنجاب اسمبلی عمران خان صاحب توڑ دیتے ہیں تو اس کے بعد حکومت کے پاس کیا آپشن ہے رانہ ساناولہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم یہاں پہ زمنی الیکشن کروا دیں گے کیا پاکستان کی معشد جو بہت ہی پہلے ہی بدحال ہے وہ یہ افورڈ کر سکتی ہے کہ پاکستان میں قومی اور سبائی اسمبلیوں کے الگ الگ انتخابات ہوں اس پہ اتنے زیادہ اخراجات ہوں گے جب الیکشن کے انانوسمنٹ ہوگی پنجاب اور کیپی میں تو اس کے بعد پورا ملک الیکشن موڈ میں چلا جائے گا جب الیکشن موڈ میں پورا ملک جائے گا تو اس پہ اربوں روپے کے اخراجات ہوں گے اخراجات ہوں گے پاکستان میں بزنس ایکٹیوٹی رک جائے گی غیر ملکی سرمایہ کاری رک جائے گی اور پاکستان کی جو معشد ہے پہلے ہی بہت بری حالات میں ہے وہ اس کو افورڈ کر پائے گی یا نہیں پڑائے گی یہ ایک بڑا سوال ہے اساقڈار صاحب جو پاکستان کے وزیر خزانہ ہیں جو ملاقاتیں بھی کر رہے ہیں صدر صاحب کے ساتھ اس میں مختلف آپشن ڈسکس ہو رہے تھے انہوں نے ایک نجی چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے یہ کہا ہے کہ پاکستان میں وقت سے پہلے انتخابات ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہی اور اس کا امکان بہت کم ہے اس کی بہت ساری وجوہات انہوں نے بتائیں کہ پاکستان کی جو ایکانومی ہے وہ افورڈیبل نہیں ہے اس میں مسائل ہیں ابھی کچھ اصلاحات کی ضرورت ہے میں آخراجات کے لئے پیسے نہیں ہیں پاکستان کے پاس الیکشن کمیشن پاکستان نے کہا ہے کہ اگر نئی ہلکہ بندیاں ہوتی ہیں تو نئی مردوں شماری کے بعد ڈیجیٹالائز ہلکہ بندیاں کے لئے ابھی چھے ماہ کا وقت درکار ہے چیف الیکشن کمیشنر صاحب نے کہا تو یہ بڑی سیچویشن جو ورست ہوتی جا رہی ہے پاکستان میں جبکہ عمران خان صاحب ہر صورت میں مارچ اپریل میں انتخابات چاہ رہے ہیں جتنے بھی تحریک انصاف کے اہم رہنما ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مارچ اپریل میں انتخابات چاہتے ہیں جبکہ دوسری طرف عمران خان صاحب بار بار این ار او ٹو کا الزام لگا رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ سلمان شہباز صاحب کی پاکستان واپسی این ار او ٹو ہے مریم نواز صاحبہ کو آج کی تازہ ترین اپ ڈیٹ یہ ہے کہ ان کی بریت کے خلاف نیب اپیل نہیں کر رہا تو اس کا جو مریم نواز صاحبہ ہیں ان کے شوہر ہیں کیپٹن سفدر صاحب دونوں کی بریت کے خلاف نیب اپیل نہیں کر رہا حمزہ شہباز صاحب کو پہلے ہی کلین ٹیٹ مل چکی ہے شہباز شریف صاحب کو بھی کلین ٹیٹ مل چکی ہے رانہ سناولہ صاحب کے معاملے میں اس دن سپیڈی جسٹس ہوا دو لوگوں نے وہاں پہ تحریری بیان لکھ کے دیا ادھر یہ دالت میں صبح انہوں نے اپلیکیشن فائل کی ہے تھوڑی دیر کے بعد سرکاری وکیل نے کہا کہ میں تو استیفہ دے چکا ہوں اور میں اس کیس پہ نہیں ہوں اسی وقت ججس صاحب نے فیصلہ دے دیا اور وہ اس پہ فیصلہ ہو گیا سپیڈی جسٹس جبکہ اس کے مقابلے میں سانیہ مارڈل ٹاؤن ہے پچھلے چار سال سے اس کی دوسری جی آئی ٹی کے خلاف ایک اپلیکیشن فائل ہوئی ہوئی ہے اس پہ اتراز ہے سپریم کورٹ نے ایک حکم دیا تھا کہ جی آئی ٹی بنے جو صاف شواف تحقیقات کرے اس کی پوری تحقیقات ہوئی ہیں اس کی رپورٹ بنی ہوئی ہے جب اس نے پریزنٹ کرنی ہے اس کمیٹری نے رپورٹ اس پہ اتراز ہے اور وہ آج تک پینڈنگ جا رہی ہے اور اس پہ کوئی فیصلہ نہیں ہو پا رہا تو یہ بڑی بدقسمتی ہے پاکستان میں اس پہ نظام انصاف پہ بہت سارے سوالات اٹھ رہے ہیں مگر ہم نے اس سارے پروسس کو ابھی یہ ساگڈار صاحب کی واپسی اور پھر بہت سارے لوگ کو ریلیف جو ملا ہے یا پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کو بھی تو عمران خان اس کو این آر او ٹو کہہ رہے ہیں کہ این آر او میں سب کو ریلیف مل گیا ہے جس کے بعد عمران خان سب کہہ رہے ہیں کہ یہ ملک تباہ ہو رہا ہے رول آف لا کی وجہ سے این آر او کی وجہ سے تو اس کو عمران خان ایک گرینڈ ڈیل کہہ رہی ہیں تو بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ سب کو کلین چٹ مل رہی ہے چونکہ بہت سارے لوگوں پر مقدمات ہیں تو اس میں بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کو بھی ان فیوچر جب اس میں سے ملے گا ریلیف ملے گا تو اس میں سب کو ہی ریلیف مل جائے گا تو یہ گرینڈ ڈیل ہوگی بظاہر جس طرح کے حالات لگ رہے ہیں اور اس میں سب کو ریلیف مل جائے گا ابھی تک جو حالات ہیں اس کے مطابق یہ ہے کہ پاکستان کی معیشت یا معاشی جو صورتحال ہے اس کے حوالے سے بہت خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے عمران خان صاحب نے بھی خدشات کا اظہار کیا ہے ساگڑار صاحب بھی کر رہے ہیں حکومت بھی کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ آئی ایم ایف نے بھی کہا ہے کہ پاکستان کی جو معاشی صورتحال ہے اس کا ہم جائزہ لے رہے ہیں ڈالر سٹاک ایکسچینج ریٹ کے حوالے سے آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ اس کو پاکستان کو ریویو کرنا ہوگا ایک اور دوسرا بڑا مسئلہ حضور رحمان صاحب ہیں ان کو شدید تحفظات ہیں ریکوڈیک مسئلے پر ریکوڈیک کے معاملے پر اتحادی حکومت سے نراز ہو رہے ہیں وفاقی کبینہ نے رولز آف بزنس نائنٹین سیونٹی تھری کے تحت سیکٹری اور ایڈیشنل سیکٹری پٹرولیم ڈویزن کو ماہدوں پر دستخط کرنے کے لیے اپروول دے دی ہے انہوں نے کبینہ نے منظوری دے دی ہے کہ ریکوڈیک کے منصوبے کے حوالے سے قانون سازی جو ہو گئی ہے اب اس پہ سکنیچر کر لیا جائیں اس ایگریمنٹ پر اس کے بعد بہت سارے تحفظات ہیں وفاقی کبینہ کے اجلاس میں بتایا گیا کہ ریکوڈیک پراجیکٹ کی تنظیم نو کے حتمی معاہدوں پر قانونی رائے کیلئے آرٹیکل ون ایٹی سس کے تحت صدارتی ریفرنس دائر کیا گیا ہے سپریم کورٹ نے نو دسمبر دوہزار بائیس کو اپنی رائے دی کہ ریکوڈیک پراجیکٹ کی تنظیم نو کا عمل شفاف تھا اس سلسلے میں جن ماجدوں پر دسکت کی جارہے ہیں وہ قانون کے این مطابق ہیں اس کے بعد بی این پی منگل اور جی ایو فیر نے ریکوڈیک منصوبے سے مطالق تحفظات ظاہر کرتے ہوئے کبینہ اجلاس کا بائی کارٹ کر دیا اور جی ایو آئی کے وزراء وفاقی کبینہ کے اجلاس سے واک آؤٹ کر گیا ان دونوں اتحادیوں نے کہا حکومت کے اہم اتحادی ہیں انہوں نے کہا کہ ہمیں اعتماد میں نہیں لیا گیا اس لیے ہم اس بل کے مخالف ہیں اور بل میں ترمیم تک کبینہ اجلاس سے واک آؤٹ پر رہیں گے اتحادیوں کو منانے کے لیے پانچ رکھنی کبینہ کی کمیٹی بھی تشکیل دی ہے وزیراعظم صاحب نے جس میں وزیر قانون وزیر اخزانہ نوید کمر اور صدار ایاز صادق شامل ہیں مگر اس میں مولانا فضل رحمان اور اکتر منگل صاحب انہوں نے شدید تحفظات کا اظہار کیا ہے بہت سارے تذیعہ نار کہہ رہے ہیں کہ شاید اب باپ بین پی منگل اور حکومت کے کچھ اتحادی اس سے الگ ہو جائیں اگر یہ اتحادی الگ ہو جائیں گے تو حکومت چلانا مشکل ہو جائے گا تو حکومت کے مسائل میں مزید اضافہ ہوگا اب حکومت کو بہت سارے چیلنجز ہیں معاشی چیلنج ہے سیاسی چیلنج ہے عمران خان کا چیلنج ہے اب پاکستان میں آئینی قانونی اور سیاسی بہران مزید بڑے گا معاشی چیلنج کے ساتھ ان چیلنجز سے کیسے نمٹلی حکومت یہ حکومت کے لیے ایک چیلنج ہوگا مگر ابھی تک کی اطلاعات یہ ہیں کہ حکومت کے اہم اتحادی حکومت کو چھوڑ کے جا رہے ہیں جس کے لیے شباز شریف صاحب کی حکومت کو کنٹینیو کرنا مزید مشکل ہو جائے گا اس حوالے سے ہم آپ کو مزید اپ ڈیٹ کریں گے بہت شکریہ